رحمان الرحیم بغلی یا صندوق کی قبر بنانا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائے اہد سے دو آدمیوں کو جمع کرتے تھے پھر فرماتے ہیں ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے جب ان میں سے کسی کی طرف اشارہ کیا جاتا تو اسے لہت میں آگے رکھتے اور فرماتے ہیں میں قیامت کے دنوں کے مطلق گواہی دوں گا پھر انہیں خون سمیت دفن کرنے کا حکم فرمایا اور انہیں غسل بھی نہ دیا ایک ازار تین سو ترپن ایک ازار تین سو ترپن نیریٹر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ The Prophet put every two martyrs of all in one grave and then would ask which of them had knew more of the quran and if one of them was pointed out for him he would put him first in the lahad and say i will be witness on these on the day of resurrection then he ordered them to be buried with their blood on their bodies and he did not have them washed Sahih Bukhari حدیث نمبر ایک ہزار تین سو ترپن